اسلام علیکم ویورز دس اس تابش مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر انفو یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان شو بیز انڈسٹری کی مقبول اداکارہ ایمن خان کا شمار سوشل میڈیا کی مقبول ترین شخصیات میں کیا جاتا ہے ناظرین ایمن خان کے مقبول فوٹو شیرنگ ایپ انسٹاگرام پر فولوئرز کی تعداد 7.8 ملین ہے تاہم اب اداکارہ ایزہ خان کے بھی انسٹاگرام فولوئرز کی تعداد 7.8 ملین رکھنے کے بعد ایمن خان کے مدے مقابل آگئی ہیں دونوں اداکاروں کے انسٹاگرام پر موجود پوسٹوں کی بات کی جائے تو ایزہ خان کی پوسٹوں کی تعداد ایمن خان کے مقابلے کئی ہزار زیادہ ہے ناظرین کچھ دن پہلے جیو انٹرٹینمنٹ کے مقبول ڈراما سیریل گھر تطلی کا پر میں اداکاری کے جہر دکھانے والے علی آباس کا کہنا تھا کہ اب کام انسٹاگرام پر فولوئرز کی تعداد کی بناہ پر دیا جاتا ہے حال ہی میں علی آباس فوشیا میکزین کے ایک انٹرویو میں جلوہ گر ہوئے جہاں انہوں نے شکوا کیا تھا کہ لوگوں کو ٹیلنٹ کے حساب سے نہیں بلکہ انسٹاگرام فولوئرز کے حساب سے کاسٹ کیا جاتا ہے علی آباس نے کہا کہ میرے ابھی انسٹاگرام پر دو لاکھ سترہ ہزار فولوئرز ہیں اور لوگ میرے کام کی طرف نہیں بلکہ انسٹاگرام فولوئرز کی تعداد کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط بات ہے انہوں نے کہا کہ کیا آپ سلیم ریاض کے ٹیلنٹ کو انسٹاگرام فولوئرز کی بنیاد پر جج کریں گے یا آپ نوان اجاز کا ٹیلنٹ انسٹاگرام پر جج کریں گے علی آباس نے کہا کہ یہاں پر ٹک ٹوکر انسٹاگرامر اور اب یوٹیوبر ان سب کو کاسٹ کیا جا رہا ہے کسی کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو اسے کاسٹ کیا جا رہا ہے ناظرین آئیزہ خان کے اکاؤنٹ پر تحال 3347 پوسٹیں موجود ہیں جبکہ ایمن خان کے اکاؤنٹ پر اب تک صرف 1221 پوسٹیں کی گئی ہیں خیال رہے کہ پاکستان شو بیز انڈسٹری کی مقبول شخصیت علی آباس تسلیم کر چکے ہیں کہ اب کام انسٹاگرام پر فولوئرز کی تعداد کی بنا پر دیا جاتا ہے لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ اب دونوں اداکاراؤں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے ناظرین کچھ عرصے قبل ہم نیٹورک کی جانب سے اداکارا ایمن خان کو انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فولوئرز رکھنے والی اداکارا کا خصوصی اوارڈ بھی دیا جا چکا ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اللہ حافظ